اگر آپ کا نام یا ڈیٹ آف بارثمیٹرک کی سند میں غلط لکھ دیا گیا ہے تو اس کو کس طریقے سے آپ چینج کروا سکتے ہیں نام کا تو اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوتا لیکن جو زیادہ ایشو بنتا ہے وہ ہمیشہ ڈیٹ آف بارث کا بنتا ہے کیونکہ اکثر لوگ جب اوور ایج ہو جاتے ہیں تو وہ جاب ان کو نہیں ملتی تو وہ دوبارہ سے ایک ٹرائی کرتے ہیں کہ میری ایج کم ہو جائے تاکہ میں دوبارہ جاب کے لیے اپلائی کر سکوں تو یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایج کم کرواتے ہیں اس لیے جو زیادہ مسئلے ہوتے ہیں وہ ایج کی ہوتے ہیں تو اگر آپ کا نام یا ایج غلطی سے میٹرک کی سند پر کچھ اور لکھ دیا گیا ہے جبکہ آپ کی اصل ایج کچھ اور ہے کم یا زیادہ جنو سورتوں میں تو آپ کو کچھ ڈاکومنٹس ریکوائر ہوں گے جیسے اگر میٹرک کی سند ہے تو آپ کے پاس ایسے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے جو میٹرک سے پہلے کے تیار شدہ ہوں مثال کے طور پر آپ کا یونین کانسل کا ریکارڈ ہے وہاں سے اگر آپ کو برد سرٹیفکیٹ جاری ہوا ہوا تو وہ ہے فارم بے ہے اس کے علاوہ حفاظتی ٹیکوں کا کارڈ ہے یا آپ کے پاس کسی بھی سکول کا سکول لیونگ سرٹیفکیٹ یا سکول میں جو ایڈمیشن کے وقت وہاں پر جو ریکارڈ سکول میں مینٹین کیا جاتا ہے وہ موجود ہے یا آپ کے پاس ڈومی سائل ہے یا ڈومی سائل نہیں ہے تو آپ کوئی بھی اور ایسا ڈاکومنٹ جو میٹرک کی سند جب آپ کو جاری ہوئی جب آپ میٹرک میں اپیئر ہوئے تو اس سے پہلے کا کوئی اگر ریکارڈ ہے جس پر آپ کی اصل ایج لکھی ہوئی ہے تو اگر آپ کے پاس وہ موجود ہے تو اس کی بیس پر آپ کا نام یا ڈیٹ آف بار جو بھی آپ چینج کروانا چاہتے ہیں وہ چینج ہو سکتی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جیسے ہی آپ کے نالج میں یہ آتا ہے کہ آپ کی ایج یا نام میٹرک کی سند پر غلط ہے تو فوراں آپ مدلکہ بورڈ کو جہاں سے آپ نے میٹرک پاس کی ہے تو آپ وہاں جا کر ایک ریٹن اپلیکیشن دیں کہ میرا نام یا میری ایج یہ ہے اور غلطی سے یہ لکھ دی گئی ہے اسے کریکٹ کیا جائے جب آپ یہ درخواست دیں گے وہ جو بورڈ ہے وہ آپ کی ڈیٹ آف بارت یا نام اس طریقے سے اس درخواست پر چینج نہیں کرے گا لیکن یہ پروسیجر آپ نے لازمان ایڈاپٹ کرنا ہے کیونکہ آگے چل کر جب آپ کوٹ میں جائیں گے تو اس وقت یہ آپ کے لئے بڑا الپفول ہوگا یہ جب آپ درخواست دیں گے تو بورڈ والے آپ کو کہیں گے چاہے ریٹن دیں یا زبانی وہ بولیں آپ کو کہ آپ کوٹ میں جائیں اور کوٹ میں کیس کر کے ڈگری لے کے آئیں گے تو تب ہم آپ کا نام یا ڈیٹ آف بارت چینج کریں گے تو ایسی صورت میں آپ اس اپلیکیشن جو بورڈ کو دی ہے اس کے ایک کوپی اپنے پاس رکھیں اور پھر اس کی بیس پر آ کر آپ نے سوٹ فور ڈیکلیریشن سیول کوٹ میں فائل کر دینا ہے جب آپ وہ دعویٰ فائل کریں گے تو آپ اس مطلقہ بورڈ کو پارٹی بنائیں گے اس کو سمن جائیں گے مطلقہ بورڈ سے جو ان کے لیگل ایڈوائزر کے ثرو جواب دعویٰ آئے گا اور جو اکثر دیکھنے میں آتا ہے جواب دعویٰ میں وہ اکثر یہ جو بورڈ والے ہوتے ہیں تعلیمی بورڈ والے وہ یہ پلی لیتے ہیں کہ انہوں نے جب فارم جو ایڈمیشن فارم ہے میٹرک کا وہ بیجا تھا تو اس پر انہوں نے خود یہ ڈیٹ آف برث یا یہ نام لکھ کے دیا تھا تو اسی کی بیس پر ان کو یہ سند جاری کی گئی ہے تو اس کی وہ کاپی بھی ساتھ اٹیسٹیٹ لگا لیتے ہیں تو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ نے فارم کس سے فیل کروایا تھا اور اس ٹائم آپ نے واقعی یہ خود لکھ کے دیا تھا یا کہیں بعد میں پرنٹنگ ویرا میں غلطی ہوئی ہے تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے پھر جب بورڈ آکے جواب دے گا اس کے بعد دونوں پارٹیز کی شادت ہوگی پہلے آپ جس نے ایج کم کروانی ہے یا زیادہ کروانی ہے یا نام چینج کروانا ہے تو پہلے اس کی طرف سے شادت ہوگی اور ساتھ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ دیے جائیں گے پھر دوسری طرف جو بورڈ والے ہیں ان کی شادت ہوگی وہ اپنے ڈاکومنٹس بطور ثبوت پیش کریں گے اور ان کے پاس ایک ہی ڈاکومنٹ ہوتا ہے اکثر وہی جو ایڈمیشن فارم میٹر کا بھیجا جاتا ہے تو وہ اس کی کاپی لاکے دیتے ہیں تو وہ بھی لاکے دیں گے اس کے بعد دونوں پارٹیز کی پھر ایک ایک کر کے بیس ہوگی اور پھر کیس فائنل ہو جائے گا اگر تو آپ نے ان جو ڈاکومنٹس میں نے پہلے بتائے ہیں ان میں سے کوئی بھی ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہے تو ایسی صورت میں پھر آپ کا نام کوٹ آپ کو نام چینج کرنے کی اجازت دے دے گی اور جو بورڈ ہے اس کو آرڈر کرے گی نام جو مدعی ہے اس کا نام چینج کر کے یا ڈیٹ آف بارٹ چینج کر کے جو اس ڈاکومنٹ کے تحت فلان کیا جائے تو اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے تو پھر مشکل ہوگا پھر نام یا ڈیٹ آف بارٹ چینج ایسے نہیں ہوں گے تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ جو ڈاکومنٹس میں نے بتائے ہیں ان کے بارے میں دعویٰ کرنے سے پہلے یہ جو کیس ہے اس کو دائر کرنے سے پہلے آپ نے ان ڈاکومنٹس میں سے دیکھ لینا ہے کہ کوئی ڈاکومنٹ آپ کو مل جائے تاکہ آپ آسانی سے اپنا کیس جیت سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ ڈاکومنٹ نہیں ہوں گے تو آپ اپنا کیس جتنا آپ کو مشکل ہو جائے گا آپ کا کیس خارج بھی ہو سکتا ہے تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے گی تو میرے چینل ہاؤس آف جیسٹس کو سبسکرائب کرنا نہ مل جائے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ